ہندوستان سے ایک طبیب چلا گیا ہاں امام کے پاس ہندوستان سے آیا تھا اسے کہا میں علم کے چرچے سنکھے آیا ہوں میں سوال کرنا چاہتا ہوں امام نے کہا کر سوال اکیس سوال کیے اس نے امام پہ اسے کہا بتائیں انسان کے سر پہ بال کیوں ہوتے ہیں پیشانی پہ لکیریں کیوں ہوتی ہیں آنکھ کی شکل بادام کیوں ہوتی ہیں نا کے نتنے نیچے کی دانب کیوں ہوتے ہیں ہتیلی پہ بال کیوں نہیں ہوتے ہیں کوہنیاں پیچھے کیوں کیوں مرتی ہیں پاؤں کے تلوے میں یہ اُبھار کیوں ہوتا ہے کان کا پانی کڑوا کیوں ہوتا ہے آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے ناکھ کا پانی تلق کیوں ہوتا ہے لعابِ دہنشیری کیوں ہوتا ہے دو ہزار انیس ہے دنیا نے چاند کے سینے پہ قدم رکھ لیا ہے جاؤ کسی بڑے سے بڑے سائنشدان سے یہ سوال پوچھیں وہ نہیں بتائے گا چودہ سو سال پہلے ریت میں بیٹھا تھا زہرہ کا بیٹھا ہندوستان کے طبیب نے آکے سوال پوچھا امام نے کہا سن انسان کے سر میں بال اس لیے ہیں کہ سورہ کی تپشیدی دماغ کو نقصان نہ پہنچا سکتا اسے کہ پیشانی میں لکیرے کیوں ہیں امام نے اس لیے کہ سر کا پسین آنکھوں میں نہ جا سکتا اب آپ نے کلاس بن کے نہیں سننا آپ نے میڈس بن کے سننا اسے کہ مجھے بتائیں آنکھ کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے آنسو نمکین کیوں ہے کیا بہترین جواب امام نے فرمایا اس لیے کہ آنکھ میں ہوتی ہے چربی چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگانا پڑتا ہے اگر یہ پانی نمکین نہ ہوتا تو یہ چربی پکل جاتے ہیں اس نے کہا کان کا پانی تلک کیوں ہوتا ہے امام نے کہا کان کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو انسان کے سوتے ہوئے کیڑے کان کے اندر چلے جاتے ہیں اس نے کہا مولان نتھنے نیچے کی جانب کیوں ہوتے ہیں فرمای اس لیے کہ انسان سانس کھینچ کے دماغ کو دیتا ہے اس نے کہا ہاتھ کی ہتیلی بے بال کیوں نہیں ہوتے فرمای اس لیے کہ چھو کہ کسی چیز کو محسوس کر سکے اس نے کہا کوہنی پیچھے کو کیوں مڑتی ہے فرمای اس لیے کہ انسان آگے کو چلتا ہے اس نے فرمایا پاؤں پہ اُبھار کیوں ہوتا ہے فرمایا انسان اپنے بدن کا وزن اٹھا سکے یہ تو میں نے چن چن کے سوال بتایا اکی سوال جب اس نے کر لیے اکی سوال کرنے کے بعد ہندوستان کا طبیب امام کا چہرہ ایسے کا ایسے دیکھتا رہ گیا امام نے کہا تُو نے سوال کر دی میں نے جواب دے دی اب بتا کیا پوچھا جاتا ہے اس نے قدموں میں گر کے بتا کے لگا سچ بتا زہرہ کا بیٹا جو تُو نے بتایا ہے یہ عالم نہیں بتاتے خالق بتاتے یہ چیز عالم نہیں بتاتے یہ چیز عالم نہیں بتاتے یہ خالق ہے تُو نے کہیں انسان کو خلق تو نہیں کیا تُو تو بیماریوں کے حل نہیں بتاتا تُو تو انسان کے بدن کی کیفیتیں بھی بتاتا ایک ریسرچ سکولر نے تحقیق کی تھی تحقیق اس میں کی تھی چیونٹی پہ چیونٹی کیڑی اس میں تحقیق کی تھی کتنے سال سار سال وہ دنیا کے ہر کونے بے گیا ریگستانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہیں میدانی علاقوں میں کیسی ہوتی ہیں آپ بھی علاقوں میں کیسی ہوتی ہیں ان کی رنگتیں کیسی ہوتی ہیں بورے رنگ کی رنگت کونسی ہیں کالے رنگ کی چیونٹی کونسی ہوتی ہیں کھاتی کیا ہیں کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہیں سار سال تحریف سار سال کی ریسرچ چیونٹی پہ اتنی موٹی کتاب لکھتی سار سال کے بعد دی آنٹ چونٹی کتاب مارکیٹ میں آئی تہلکہ مچ گیا چونٹی پہ سار سال کتنی لمبی تحقیق لوگوں کے خط آنے شروع ہو گئے کیا کہنے تیری سرچ کے بہت بڑی سرچ نجف کے تال بیلم نے اسے خط بھی جا اس میں مولا علی کا وہ خطبہ تھا جو علی نے چونٹی پہ دیا تھا اب اگر اپنے اوجوان ہاتھ اٹھا سکتا میں جملہ پڑھوں اس نے سرچ سکالر نے علی کا وہ خطبہ پڑھا وہ اپنے سر پکڑ کے بیٹھ گیا اس نے کہا میں نے زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیئے کاش مجھے کوئی یہ خطبہ پہلے دے دیتا میں نے تو یہ بتا کیا تھا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں علی تو یہ بھی بتا گیا کہ چونٹی کے مطلب میں لگے کتنی ہیں علی تو یہ بھی بتا گیا چونٹی کے بدن میں رگے کتنی ہیں متوجہ ہیں زہوانی آئی چونٹی کے بدن میں رگے کتنی ہیں چونٹی کی بھی آواز ہے اللہ نے کائنات میں ہر مخلوق کو آواز دی لی چونٹی کی آواز ہے اگر چونٹی کی آواز نہ ہوتی تو سلیمان تخت میں سلطانہ قرآن میں کیسا لکھا ہے سلیمان نبی نے تخت ہوا میں اڑ رہا تھا چونٹی زمین پہ بولی جناسے کہا میرا تخت اتارے چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو اٹھایا جو بولی اسے کہتے ہیں ہجت کی طاقت جسے دن کو نہ پتا چلے کہ اونٹ ہے کہ اونٹ نہیں ہے چونٹیوں میں سے اسی چونٹی کو اٹھایا ہاتھ پہ رکھا کیا کہہ رہی تھی تو اپنے لسکر کو کہ اپنے اپنی بلوں میں چلی جاؤ کہیں سلیمان کا لسکر تجھے کچھ نہ دے ظالم سمجھا ہے تُو نے اللہ کے نبی کو جلال میں آکے جب سلیمان بولا چونٹی نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں سلیمان نے کہا بول اسے کہا سرگار آپ نے میرا اعلان سنا ہے میں نے کہا ہے سلیمان کا لسکر ہمیں کچھ نہ دے تُو مصہم ہے تیرے صحابی مصہم نہیں ہے تُو تو ہمیں بچا لیں تیرے صحابی تو ہمیں نہیں بچا لیں اور میرے امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سلیمان نبی وعدی نمل سے گزرا تھا ایک دفعہ جنگ سفین کے بعد ہمارا دادا علی وعدی نمل سے گزرا تھا جب سلیمان بن دعود گزرا تھا چونٹیوں کی سردار نے کہا بلوں میں چلی جاؤ سلیمان کا لسکر ہمیں کچھ نہ دے جب علی وعدی نمل سے گزرے تو چونٹی کو سردار نے کہا بلوں سے باہر ہو وہ دیکھو علی آرہا جیسے سلیمان بن دعود نے چونٹی کو اٹھایا تھا ایسا ہی علی ابن ابی طالب نے چونٹی کو اپنے یہ دلائی ہاتھوں میں رکھ کے علی کی آواز آئے صدیوں پہلے یہاں سے ایک نبی گزرا تھا نام اس کا سلیمان بن دعود تھا جناب نے اس کا تخت اڑایا ہوا تھا وہ ہواوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا اس وقت تمہاری سردار نے کہا تھا بلوں کے اندر چلی جاؤ آج میں آیا ہوں تیری سردار نے کہا بلوں سے باہر آجاؤ اس نے علی کے ہاتھ ان کے کہا وہ سلیمان نبی تھا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں تیرا چہرہ دیکھنا عبادت اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو آواز آئے سوائے مچھلی کے لیے گاہ چلتی چلتی نکلی تو یہاں میں نتیجہ کو مچھلی میں آواز آئے چونٹی کی بھی آواز ہے مچھلی کی آواز نہیں کیونکہ آواز بنتی ہے پھے پڑوں سے اللہ نے مچھلی کو پھے پڑے ہی عطانی اس لیے کہ رہتی پانی میں پھے پڑے ہوتے سانس لیتی پانی پھے پڑوں میں چلے جاتا مر جاتا میں سائنس کی کلاس نہیں لے رہا میں مائلس پڑھ رہا مچھلی میں آواز نہیں دروس آرہداد ملکہ بلاند آواز سے پڑھے بسم اللہ صاحب واجب الاحترام قابل الاحترام جناب غلام عباس بلوچ مصاحب کی دنیا کا ایک نیا ابرتا ہوا نام بس میں یہی بات ختم کر کے آپ سے اجازت لے لگا میرے حصے کا مصاحب بھی وہ پڑھ دے تو سیوی کچھ کرو ممنون متشکر آپ کی سماعت مکمل میں دلی طور پر مطمئ مچھلی میں آواز نہیں کیوں پھپڑے جنگ خندق عمر بن عبدود کو گرایا علی سینے پہ علی نے اس کے ہاتھ سے نیزہ کھینج نیزہ کھینج کے علی نے نیزہ ہوا میں اڑا اڑتا ہوا نیزہ عمر نے دیکھا اس نے کہا اے علی کاش نیزے کو دیکھ لیتا اس میں اتنے قیمتی موتی لگے ہوئے تھے یہ یمن کو عباد کر سکتے تھے اے علی تو نے میرے ہاتھ میں بھی نہیں رہنے دیا اپنے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا تو نے ہوا میں اڑا دیا ہے کسی مفرور کے ہاتھ آ گیا میرے نیزے کی قدر ہی نہیں ہوگی کتابیں کہتے ہیں سینے پہ علی کا پاؤں تھا علی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر کے کہا آپ دیکھ کیا ہے اس نے کہا دریائے دجلہ ہے ایک مچھلی کا بچہ ہے جو مچھلی میں لہروں کو کارتا ہوا لہروں میں بہتا ہوا آ رہا ہے ایک مگر مچ اس کے پیچھے مو کھولے ہوئے جا رہا تھا یا علی تو نے وہی نیزہ جو میرے ہاتھ سے پھینکا ہے یہ اس مگر مچ کی پسٹ میں لگا اسے ہلا کر دیا علی نے چہرے پہ تمہچہ مار کے کہا اپت بخت اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا جلال پر چٹاوانے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے مچھلی کو آواز ہی عطا نہیں کی جو ملتوں کا مہتہ سنے اسے کل بھی علی کہتے تھے آج بھی علی امام جعفر صادق نے دنیا میں علوم کے اتنے دریاں بہا دیا آج تک دنیا علم کی سرحت پہ کھڑی ہے تو صدقہ ہے جعفر صادق جعبر بن حیان جیسا علم کیمیا کا مہتہ امام کے سامنے ہاتھ پانکے فیزکس کے اصول امام سکھا رہے ہیں علم کیمیا امام سکھا رہے ہیں ریاضی کے قوانین امام بتا رہے ہیں الجبرہ کے اصول امام بتا رہے ہیں آل محمد کے درس میں یہی فرق ہوتا تھا شاگرد سوزال کے ہوتے تھے استاد نو سال کا ہوتا ہے ان کی جبیلت میں علم ہے ان کی فطرت میں علم ہے یہ پڑھنے نہیں آئے یہ پڑھانے آئے یہ سیکھنے نہیں آئے یہ سکھانے آئے آج ہمارا بچہ تین یا چار سال کا ہو جائے تو ہم اسے سکول بھیج دیتے ایسا ہے یا نہیں ہے اس بچوں کا بھی شعور مکمل اس کا نہیں ہے ہم اسے سکول بھیج دیتے ہیں پلے گروپ کیجی نرسری یہ کلاسیں یہ کم شروع ہوئی یہ سب سے پہلے امام جعف فرنے شروع کی کیسے میں بتاؤں امام نے اعلان کیا تھا اپنے شاگردوں کو امام نے کہا جب مجھ سے پڑھنے کے لیے آیا کرو تو اکیلے نہ آیا کرو گھروں سے بچوں کو لے کیا ایک صحابی نے آکا مولا ہم اس لیے نہیں لے کی آتے بچے شرارتیں کرتے ہیں امام نے کہا تمہیں نہیں پتا امام کی محفل میں بچہ شرارت نہیں کرتا کوئی بڑھا شرارتی ہو جائے تو یہ لہدہ باپ امام کی محفل میں معصوم بچہ شرارت نہیں کرتا اگلے دن صحابی شاگیرد اپنے بچوں کو ساتھ لے کیا امام نے کیا کام کیا امام نے مختلف رنگوں کے پھل مگوائے ہوئے تھے انہیں کہا مولا یہ کیوں مگوائے ہیں امام کا جملہ آج بھی تعلیمی نصاب کا قانون ہے امام نے کہا بچہ جب بھی سیکھے گا رنگوں سے سیکھے گا امام نے پہلی جو کھیپ امام کی فارغ التحصیل ہوئی جو پہلی کلاس امام نے جسے ڈگری دے کے بھیجا یہ چار ہزار شگیرد امام نے انہیں یوں لمحوں میں پڑھایا تو اور تبدیل ہونے والا تھا بنی عباس آنے والے تھے امام نے جلدی جلدی ان کے سینوں میں علم بھر کے علم کے خود کو شملہ آور امام نے ان کے سینوں میں علم بھر کے امام نے کہا اب گھروں میں نہ جانا پھیل جاؤ اب واپس گھروں میں نہ جانا جنگلوں میں شہروں میں سہراؤں میں دہاتوں میں پھیل جاؤ پوری دنیا میں یہ چار ہزار شگیرد پوری دنیا میں پھیل گئے یہ جنگلوں میں جا کے لوگوں کو بٹھا کے بڑھاتے ہیں شہروں میں لوگوں کو کٹھا کر کے بتاتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے پڑھ کے آئے ہو یہ کہتے ہیں کالا سادی نام نہیں بتاتے تھے نام بتاتے تو لوگ انہیں قتل کر دیتے ہیں کہ یہ تو اہلِ بیعت کے مانے والے کہتے ہیں کالا سادی ایک سچا ہے جو یہ کہتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا سادی 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 پھر جب یہ فکہ ترتیب آئی تو پھر پتا چلا اس فکہ کا بانی چافر ہے تو پھر بن گئے یہ فکہ چافریہ انشاءاللہ وقت ہوا مکمل یہ مضمون ہے میرا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا کہ امام نے کس طریقے سے علم کے ساتھ دشمن کو شکست دیں لہٰذا آج میری قوم کے نوجوانوں سے گزارس ہے شیعہ مذہب کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو بہترین معاشرے کے فرق بنے آپ مدنس شبیر میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی علم سیکھیں آپ دنیا کا علم بھی سیکھیں میری قوم کا وقار تب بنے گا جب میرے ملک کی ہر اچھی پوست پہ کوئی حسین کا نوکر بیٹھا ہوا چوکوں میں زندگی وہ گزارتے ہیں جن کا مرشد چوک سے ملاؤ بابترین معاشرے کے فرق بن کے حسین کو شرمندانہ کروانے تعلیم حاصل کرو بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرو دل لگا کے پڑھو اگر حسین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر معاشرے کے بہترین فرق بنے علی بن یکتین نے قید کھانے میں آکے میرے امام سے پوچھا تھا موسیٰ کازم اس نے کہا مولا میں آپ کا محب ہوں اور حرون کے دربار میں میں بہت عالی منصف میں ہوں اس نے آپ کو قید کر لیا ہے میں صیفہ دینے لگا ہوں امامی کا خبردار صیفہ نہ دینا اس نے کہا مولا وہ آپ کا دشمن ہے فر میں اس سیٹ میں بیٹھ کے ہمارے شیعوں کے کام کر تو سمجھ کہ تو نے ہمارا حق ہمیں واپس کر اچھا لگے گا بہت اچھا لگے گا جب سکول کے ٹاپ کے سٹوڈنٹس کا نام آئے تو اس میں سب سے اوپر جو نام لکھا ہو اس نام کے ساتھ علی یا حسین آتا ہے معاشرے کے بہترین فرد بن جاؤ یزیدیت کی موت جعفر سادہ کے دیئے ہوئے قوانین مہین مہین میں آنا شیعت نہیں مہین کو گھر لے کے جانا شیعت ربیل اول ڈس ربیل اول آٹھ ربیل اول سو ختم ہو گیا دو بہین آٹھ دن حسین نے تمہیں گھر بلا کے تمہاری تربیت کی یہ جو محرم کے سو کے دن ہوتے ہیں یہ حسین کے شورٹ کورس ہیں جو حسین نے تمہیں اپنے گھر بلا کی تمہیں دو ماہ آٹھ دن کھانا حسین نے دیا پانی حسین نے دیا علم تمہیں حسین نے دیا اب دو ماہ آٹھ دن کے بعد حسین نے کھ پھیل جاؤ زمانے میں اب اگلے سال محرم کا چاند آئے تو اکیلے نہ آنا سات چار ہر لے کے آنا اس علم کو پھیلاؤ گی جو نوجوان بیٹھے ہو جو انٹرنیٹ پہ زندگی گزارتے ہو جن کا زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے اتنے معصومین کے فرامین شیئر کرو کوئی نہ کوئی تو پڑے گا اپنے سکول اپنے کالجز میں دوستوں کو اپنے جیب خل سے چائے پلا کے علی کی باتیں سناو زمانے میں ایک بھونچال آگیا ہے حل سل پیدا ہو چکی آپ دیکھیں آپ گزشتہ سالوں کی طرح ان سالوں میں محرم کے دنوں میں رش دیکھیں گوائی دے رہے ہیں آپ کے لئے ہر ازا خانہ سجا ہوا جلوس ہو میں رونت شیعت میں اضافہ ہو رہا ہے اب لوگ اعلانیہ علی ان ولی ان لانی پڑھ ہے اندر سے پڑھ چکے انہیں بدہ جل گیا اس مذہب سے زیادہ سچا مذہب کوئی کیونکہ پہلے سنی نوجوان مجلس میں آتا تھا تو وہ ہمیں سنتا تھا آج وہ اپنے موبائل میں ہمیں سن رہا ہے کفر کے فتوے ختم ہو گئے نکاح ٹوٹنے والی دھمکیاں دم توڑ گئی ہیں اب اگر ایک حل چل پیدا ہو چکی ہے تو اس میں اپنا عملی کردار خود آپ نے ادا کر میں آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں میری حسیت بڑی چھوٹی سی نہ کبھی اس ممبر کو ذاتی مفادات کے لئے استعمال نہ کرنا چاہتا تھا نہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ کبھی کروں نہیں یہ ممبر صرف حسین کے لئے آج جو بھی ذاکر اٹھے گا وہ کہے گا مولا امام زمانہ آج آپ مجلس میں بیٹھ کے امام زمانہ آج ایک لمحے کے لئے سوچ نہ کہیں ہمارا امام کو بلانا کوفے والا خط تو نہیں کوفے والوں نے بھی کہا تھا کہ حسین آج لیکن جب امام بالکل کوفے کے قریب پہنچ گئے تو یہ نصرت کے لئے تیار نہیں تھے اور اس دور کے حسین کو کربلا میں قیام کرنا پڑ گئے ہم کہ تو رہے ہیں کہ مولا آجائیں کیا ہم نصرت کے لئے تیار ہمارا کام صرف انتظار کرنا نہیں امام کے رستے کو ہموار کرنا بھی ایک محلے میں ایک دھر شیعوں کا ہو پورا محلہ تمہارا دشمن ہو وہ شام کو اپنے بچوں کو بٹھا کے کہے ایسے بنو جیسے علم والوں کے بچے دکان کا نام حیدری کرینا سٹور ہو تو لوگ اس لئے آئیں کہ یہ دکان والا ملاوٹ نہیں کرتے ایک نوجوان حسین کا سفیر بن جائے تم حسین کے پیغام رساں ہو تم کردار ادا کر ہو اس زمانے میں اپنے وقت کے امام کے میری دعا ہے کہ میرا بارمہ جلدی آئے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم امام کے لئے کچھ کر سکیں میری مائیں بہنیں بیٹی اپنا کردار ادا کریں شیعہ نے سے پوچھے مجھے بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا ایک بازار میں کھڑی رہی ایک دربار میں کھڑی رہی زیادہ سے زیادہ دیڑھ نہیں تو دو منٹ پڑھ کے میں ممبر چھوڑنے لگاؤں ایک ہی جملہ پڑھوں ساری رات بھی مسئیبت پڑھتا رہوں لینا تو ایک آنسو ہے زہرار رمال میں منت کروں گا اگر پہلے ہی جملے پہ آنسو آ گیا سیدہ کے رمال میں اس آنسو کو جگہ مل گئی میں آپ کو سلام کروں علماء مقاتل اس بات میں متفق ہے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا عورتوں میں سب ایک آجر عطاب فرمائے تم نے میرے پہلے جملے کی لاز رکھ لی اور تم نے ہائے کہ